موسیقی صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی میٹ پور یونیورسٹی کی جوان سالہ ٹیچر کو اغواہ کر لیا گیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں بن خرمہ سے اغواہ ہونے والی چوبیس سالہ ٹیچر آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود بازیاب نہ ہو سکی پولیس تھانہ نیوز سٹی اغواہ کاروں کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ مغویہ کا والد اور والدہ داد رسی کے لیے عدالت نیوز آفیس پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق بمبر کے رہاشی اشتیاق احمد اور ان کی ایلیہ نے عدالت نیوز کو بتایا کہ ان کی چوبیس سالہ بیٹی یونیورسٹی ٹیچر اسما کو پولیس تھانہ نیوز سٹی کی حدود بن خرمہ سے آج سے آٹھ ماہ قبل اغواہ کر لیا گیا بچی کی بازیابی کے لیے پولیس چوکی بن خرمہ کو درخواست دی گئی جس پر کاروائی نہ ہونے پر اس اس پی میرپور راجہ عرفان سلیم کو داد رسی کے لیے دوبارہ درخواست دی لیکن پولیس تھانہ نیوز سٹی نے کسی قسم کی کاروائی نہ کیا اور نہ ہی نامزد ملزمان کو گرفتار کیا گیا آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود بچی کی بازیابی نہ ہونے پر ڈی آئی جی میرپور ریجن چوٹری سجاد سے اپیل کی کہ ڈی آئی جی اور اس اس پی کے حکامات کے باوجود پولیس لیتو لال سے کام لے رہی ہے مغویہ کے والد نے مزید کہا کہ اعلیٰ آفیسران کے حکامات کو تفتیشی آصف نامی سب انکسپیکٹر نے ہوا میں اڑاتے ہوئے نامزد ملزمان سے مبجنہ ساز باز کر کے ہماری بیٹی کو بازیاب نہیں کروایا اشتیاق احمد نے کہا کہ اگر ہماری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی تمام ترزمہ داری پولیس تھانہ نیوز سٹی کے سب انکسپیکٹر آصف اور عاملہ پر ہوگی مغویہ کی والدہ نے آئی جی آزاد کشمیر ڈی آئی جی میرپور ریجن اور اس اس پی میرپور سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بیٹی کو بازیاب کروایا جائے اور پولیس ملازمین کی جانب سے ساز بار اور ملی بغت کا بھی نوٹس لیا جائے